بھائی نے ایک سوال کیا کیا کلمہ طیبہ کا درود شریف کا ورد کرنا چاہیے اس سے پہلے میں نے کہا کلمہ طیبہ کو آپ جتنا پڑھ سکیں اس میں کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں آپ جتنا پڑھ سکیں لیکن غلطی یہاں ہوں گی جب اس کی کوئی مخصوص مقدار رسول اللہ ثابت نہ اور ہم اس کو بنا دیں عمومی طور سے آپ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاکتے کبھی بھی کلمہ طیبہ پڑی لا الہ الا اللہ محمد الرسول لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جو تعداد رسول اللہ نے تیع نہیں کہ اس کو تیع کر دیتے ہیں سوالاگ دیڑ لاگ پچہ تلیس دار پچاس دار اسی سو جو رسول اللہ ثابت نہیں پھر کہتے کلمہ تو ہیں یاد رکھیں ایسا نہ کریں بلکہ رسول اللہ نے جیسا عام رکھی آپ جتنا پڑھنا ہے پڑی ہاں درود کی تعلق سے رسول اللہ نے کہا صبح شام دس دس بار بھیجیں مسجد میں داخل ہو تو درود بھیجیں اس طرح سے یہ تو آپ کر سکتے ہیں تیع شدہ ہے دس بار دس بار اور اس کی فضیلت ہے تو لہٰذا آپ کلمہ تیع باقی ورد کر سکتے ہیں ورد سے مراد تلاوت کرنا اس کو پڑھنا اور اسی طرح درود جس کو ہم کہتے ہیں رسول اللہ پر جو ہم بیجتے ہیں وہ بھی بالکل پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں